بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایت ساناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزلائی ناظرین ٹرانس جنڈر مہک ملک جن کے ایونٹس بڑے فیمس ہیں اور بڑے بڑے امیر لوگ جن کے پاس پیسہ بھی ہے باثر لوگ ہیں وہ مہک ملک کو اپنے مختلف ایونٹس میں ڈانس پارٹیز کے لیے انوائٹ کرتے ہیں مختلف شادیوں کے ایونٹس ہوتے ہیں اور دیگر جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں مہک ملک کو انوائٹ کیا جاتا ہے مہک ملک کی کافی زیادہ اس وقت فین فالنگ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایونٹس کا وہ ٹھیک تھاک پیسہ جو ہے وہ لوگوں سے وصول بھی کرتی ہیں مہک ملک کی گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی پولیس کے ساتھ ان کی کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے ان سے چھیڑ خانی کی گئی ہے کس نے چھیڑ خانی کی ہے پولیس کا اس میں کیا رول تھا اور یہ جن لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا انہوں نے پرمیشن کا آرڈر جو ہے وہ لیا تھا نہیں لیا تھا کس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا مہک ملک کے پیسے پولیس والے کتنے لاکھ لے گئے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو ناظرین مہک ملک کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس سے اپیل بھی کر رہی ہیں کہ ان کی یہاں سے لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے ان سے چھیڑ خانی کی گئی ہے ان لوگوں کو ریسٹ کیا جائے ان کو پکڑا جائے پولیس والے جو ہیں وہ پوچھکیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مہک ملک کافی نراز نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ سوشل میڈیا پہ آئی آئی جی پنجاب سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ان کی مدد کریں اس معاملے میں اور ان کی جو ہے وہ دادرسی کی جائے پولیس والے آتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے جو سب سے پہلے پولیس والے جب پنڈال میں آتے ہیں یہ کہنا تھا مہک ملک کا تو سب سے پہلے ان کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے لاکھوں روپیا ان سے وصول کیا جاتا ہے وہ پھایا جاتا ہے تھانے میں لے جا کر ان کو حریس کیا جاتا ہے اور اس طرح کی الزامات ہیں جو مہک ملک کی طرف سے لگائے گئے ہیں تو مہک ملک کی اگر یہاں پہ میں بات کروں تو ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے مختلف انٹرویوز میں مہک ملک خود بھی یہ بات بڑی ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ایونٹس میں لوگ ہوتے ہیں بیس سے پچیس لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے اور پھر انہوں نے اپنی مرضی کا ایونٹ کرنا ہوتا ہے کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی سونگ نہیں چلوا سکتا وہ اپنی مرضی کے سونگ پہ پرفارم بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہک ملک نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے زیادہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو پندال میں حجوم ہوتا ہے یا لوگ اس وقت مجود ہوتے کیونکہ مہک ملک کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ لوگ مجود ہوتے ہیں اور وہ جس سیرگے کا ایونٹ ہوتا ہے پھر اس سیرگے کے جس جس بندے کو پتا چلتا ہے کہ مہک ملک کو انوائٹ کیا گیا تو ہر بندہ وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اب ہمارے ہاں سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مہک ملک کو بلاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور جو اپنا اس کام پہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں لاکھوں میں وہ ان کو بلاتے بھی ہیں اور جو اردگرد کے لوگ ہیں اگر کسی محلے میں یا کسی ایسی جگہ پہ یہ سارا ایونٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ اور بھی اہل محلہ مجود ہیں اہل علاقہ جو ہیں وہ دیسٹرب ہوتے ہیں فاسٹ میوزک چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی نید خراب ہوتی ہے جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں جنہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہوتا ہے تو وہ کسی ایسی جگہ کا اگر انہوں نے اس طرح کا ایونٹ کروانا بھی ہے تو ایسی جگہ کا وہاں پہ انتظام کیا جائے کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ جو اہل محلہ ہیں اہل علاقہ ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے اور یہاں پہ اب جو ریالیٹی سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ مہک ملک جو ہیں وہ اس ایونٹ میں گئیں اور انہوں نے ایونٹ سٹارٹ کیا ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا اور جو ان کے قریبی اہلِ علاقہ تھے جن میں کہ مولوی حضرات بتایا جا رہا ہے کہ مولوی صاحبان شامل تھے جنہوں نے کہ مسجد میں صبح جماعت کروانی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو نید ڈیسٹرونس کا جب ایشو ہوا میوزک بہت فاسٹ ہوتا ہے ظاہر ہے جب سانگ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے تو ان کا کہیں قریب ہی گھر تھا پھر وہ وہاں پہ کٹھے ہو کے وہ لوگ آئے کہ ان لوگوں کو اس چیز سے منع کیا جائے اور جب وہ منع کرنے کے لیے آئے تو اس وقت جو ہے مہک ملک کی ان کے ساتھ پر تلح کلامی ہوئی وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے مہک ملک کو آ کے کہا کہ بھی آپ یہاں پہ یہ کیا کام جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ لوگ لوگوں کے دین کو خراب کر رہے ہیں یا جو بھی ان کے درمیان اس وقت معاملہ دینی پوائنٹ و ویو سے بھی وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جو آئی ویٹنس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ مہک ملک کو بتانے کی ڈیٹیل کوشش کی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنا تیز موزک چلا کے لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساسا یہاں پہ جو ایونٹ میں لوگوں کا رشل گا رکھا ہے تو یہ گناہ کی طرف سے جو ہے وہ گناہ کے پوائنٹ و ویو سے انہیں کچھ ڈیٹیل بتانا چاہیے جس پہ مہک ملک بہت زیادہ ناراض بھی نظر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ون فائف پہ کال کر دی کیونکہ مولوی صاحب جو تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس ایونٹ کو اور نہیں چلنے دیں گے اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مہک ملک نے کیوں ون فائف پہ کال کی جن لوگوں نے یہ پروگرام کروایا تھا انہوں نے کیوں نہیں کال کی تو مہک ملک کی کال پہ جب وہاں پہ پولیس آتی ہے تو مہک ملک کو دیکھا جا سکتا وہ مائک پہ انچی انچی کمپلین کرتے ہوئے بتا بھی رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا انہیں جا کے پوچھیں مجھے ہاتھ کیوں لگایا چھیڑ خانی کیوں کی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھکے بغیرہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مارے گئے اس دوران مولوی صاحبان کو ان کے ہی طرف سے اور ان کو مولوی صاحبان کی طرف سے سو پولیس جو ہے وہاں پہ پھر اس ماملے کو کروانے کے لیے کسی طریقے سے بچ بچاؤ کروانے کے لیے پولیس نے بھی اپنا رول ادا کیا لیکن مہک ملک جو ہیں وہ پولیس کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی کہ جی پولیس ہمیں اٹھا کے لے گی اور پھر ہمارے لاکھوں روپے بھی اٹھا لیے ہیں پولیس والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہک ملک کے جو بھی ایونٹ کے پیسے تھے اس میں سے کوئی بھی انہوں نے کسی سے بھی کوئی پیسے نہیں وہاں سے جا کے اٹھائے گے محض ایک الزام ہے لیکن دوسری طرح مہک ملک کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کئی بار ہو چکی ہے کہ وہ ایونٹس پہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے اور جب وہ پولیس وہاں پہ ان کو جانبوچ کے تنگ کرنے یعنی دنستہ طور پہ پولیس آتی ہے مہک ملک کا یہ کہنا ہے کیونکہ مہک ملک یہ بتا رہی ہیں کہ جو بھی وہ ایونٹ کرتی ہیں وہ پہلے اس کی پرمیشن جو ہیں وہ علاقہ اس ہیریا کے سے لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس ایونٹ کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ وہ ایونٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس والے اکثر بیشتر یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی وہ ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں پیسے بھی ہتھے آتے ہیں ان کو حریص بھی کرتے ہیں ان کے بندے اٹھا کے تھانی میں لے جاتے ہیں پھر ان بندوں کو چھڑانے کے لیے یہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ بات آگے بڑھانے کی بجائے پیسے لے کے مکمکہ کر لیا جائے سو مہک ملک جو ہیں وہ کافی اس ویڈیو میں آئی جی پنجاب سے بھی نراز نظر آ رہی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کدھر جائیں ہمارا روزگار یہی ہے ہمارا کام یہی ہے ہم نے یہی کام کر کے روزگار کمانا ہے سو پولیس والے جو ہیں وہ ہمیں سکون نہیں لینے دیتے لیکن یہاں پہ اس پورے معاملے میں جو مجھے چیز نظر آئی ہے جو آئی ویٹنس بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں پولیس والوں کا اتنا کنسر نہیں تھا جتنا کہ اہلِ علاقہ کا اور جو اہلِ علاقہ ہیں وہ یقیناً اس چیز سے ڈسٹرپ ہوتے ہیں جب کسی آپ ایسے ایریے میں جہاں پہ اور بھی لوگ مجود ہیں جن کے گھر ہیں جہاں لیٹ نائٹ تک یا صبح تک ایونٹ چلتا رہے گا حالانکہ عام تو ایونٹ ہوتے ہیں دس بجے ختم ہو جاتے ہیں لیکن محک ملک کے جو ایونٹ ہوتے ہیں بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایونٹ دس بجے کے بعد بھی چل رہے ہوتے ہیں اور جس علاقے میں یہ ایونٹ کروایا جاتا ہے وہاں پہ وہ زیادہ شہر سے اگر دور علاقہ ہوتا ہے تو اس ایونٹ کو کافی لمبا بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ اسے میڈ نائٹ تک چلایا جاتا ہے سو اسے لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور جب لوگ ڈسٹرپ ہوں گے تو وہ آ کے کمپلین بھی کریں گے کہ میوزک کو بند کیا جائے اور یہ تو جو لوگ ایونٹ اس طرح کے ارگنائز کرتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے اہلِ علاقہ کا خیار رکھیں اور اگر انہوں نے یہ سب کچھ کروانا ہے تو کسی اور ایریے میں جا کے کروائیں بجائے کہ لوگوں کو ڈسٹرپ کریں اور یہاں پہ بھی یہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہی بات کی تھی اپنے اس مہک ملک سے اپنے اس پوائنٹوں بھی ان کے سامنے رکھا تھا لیکن مہک ملک جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے ان کے ساتھ چھیڑکہ نہیں کی ہے تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی کاروائی جو ہے وہ پولیس نے دونوں ہی پارٹیوں کے خلاف نہیں کی ہے تو سو مہک ملک ٹرانس جنڈر کی بات کرتی تو ٹرانس جنڈر جو ہیں ہمارے ملک میں اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو مہک ملک کے ساتھ بہت سارے ٹرانس جنڈر ہیں جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ بنا رکھے ہیں اپنے ایونٹس بھی کرتے ہیں اور لیکن جو فین فالنگ مہک ملک کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے نو ڈاؤٹ ان کے جو ایونٹس ہیں یہ ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی بہت زیادہ وصول کرتے ہیں لیکن جو لوگ یہ سب کچھ کرواتے ہیں جو ارگنائز کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اگر ریسپیکٹ کی بات مہک ملک کر رہی ہیں تو جو ایونٹ کروارا یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان کی ریسپیکٹ کو ملہوزے خاطر رکھے اور اپنے ایرگے کے لوگوں کی جو عزت ہے اس کو بھی ملہوزے خاطر رکھے تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے سو امزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈز آپ کو ملتی رہیں